اسلام علیکم جی مائی نیمیز اسماع شیخ ویلکم ٹو می چینل تو آج بات کر لیتے ہیں ایک فیمیز پوٹ کے بارے میں جسے جو کہ سہرائے چولیستان میں واقع ہے سہرائے چولیستان میں قلعہ دارا وارد قلعہ بہاولپور ایک بڑا قلعہ ہے جس سے مربع شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے جو بہاولپور پنجاب پاکستان کی مشرقی تحصیل احمد پور میں واقع ہے یہ بہاولپور شہر سے ایک سو تیس کلومیٹر جنوب میں واقع ہے قلعہ دارا وارد کے چالیس اڈے سہرائے پاکستان کے میلوں تک نظر آتے ہیں دیواروں کا قطر پندرہ سو میٹر ہے اور اس کی انچائی تیس فٹ ہے دیرہ وارد کا قلعہ سب سے پہلے نویں صدی عیسوی میں سولنکی خاندان کے ہندو راجپورت کے راجپورت حکمران رائے جاجہ سولنکی نے یہاں کے بادشاہ راوال دیو راج بھٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنایا تھا جلس میر اور بہاولپور قلعے کو اصل میں دیرہ راول کہا جاتا ہے اور بعد میں اس کا نام دیرہ راول رکھا گیا جو بعد میں اپنے موجودہ نام کے بعد دیرہ وار کے نام سے مشروع ہوا اٹھارویں صدی میں اس قلعے پر سوترہ قبیلے کے مسلمان نوابوں بہاولپور نے قبضہ کر لیا اسے اس کی موجودہ شکل میں ستارہ سو بتیس میں عباسی اگبران نواب صادق محمد نے دوبارہ تمیر کیا لیکن ستارہ سو سنتالیس میں شکارپور کے لیے بہاول خان کی تشویش کی وجہ سے قلعہ ان کے قبضے سے نکل گیا نواب مبارک خان نے اٹھارہ سو چار میں قلعہ واپس لے لیا قلعے کی بوسیتہ دیواروں کے قریب ملبے میں ایک ہزار سال پروانے کیٹ پلیٹ کے کھول پائے جاتے ہیں بہاولپور کے علاقوں کے بارمی صدی اور آخری حکمران نواب صادق محمد خان عباسی پنجم اس قلعے میں انیس سو چار میں پیدا ہوئے یہ تاریخی لحاظ سے اہم قلعہ ہے اہم قلعہ سہرائے چولستان کے قلب میں ایک شاندار دھانچہ پیش کرتا ہے لیکن یہ تیزی سے زوال پذیر ہے اور اس کے تحفظ کے لیے فوری اقتدامات کی ضرورت ہیں قلعے کے اردگر تیس میٹر اونچے ساحل نیز دیواریں جو ایک اشاریہ پانچ میل سے زیادہ کا فاصلہ لیتی ہیں گرمہ میں سرک انڈوں سے بنا قلعے کا اگوارہ گرمی میں چمکتا دکھائی دیتا ہے اور میلوں تک نظر آتا ہے یہاں تک کہ قلعے کی ساد جو سیریوں کے ذریعے قابل رسائی ہیں کی اپنی خوبصورتی ہے سادی گھر محل کو قلعہ سے ملانے والی ایک لمبی زیر زمین ریلوے سرنگ ہیں گراؤنڈ فلور پر دفاتر ایک چھوٹی جیل ایک تکتہ ایک تلاب اور رہنے کے کمرے تھے خیال کیا جاتا ہے کہ ہر جمعیرات کو نواب صاحب کے قلعے کا دورہ کرتے تھے اور اپنے ماں و نین کے ساتھ کھلی عدالت لگاتے تھے جس میں بڑے مقدمات سمیت مختلف مقدمات کا فیصلہ سنایا جاتا تھا قلعے ڈیرہ وار اور موسم سرمہ کے دوران مقامی قومی اور بین القوامی سیاہوں کی ایک بری تداد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ظاہرین سیریوں سے نیچے تیہ کھانے میں جاتے ہیں لیکن آدھ سرنگے بند ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوگا اس کی بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے پورا قلعہ تیزے سے گر سکتا ہے بشت شرطیہ یہ کہ حکام اسے نظر انداز کرتے رہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ظاہرین بھی پور وار ہیں کیونکہ وہ لاپروائی سے مقلف امارتوں کی عرض گرد گھونگتے ہیں جگہ پر کھانا کھاتے ہیں اور محل کے اندر کچھرا پھینگتے ہیں ڈیرہ وار کیلہ کا تحفو صرف دس سال پہلے کیلہ بہترین حالت میں تھا ظاہرین اکثر سرنگ کے ذریعے ایک میل یا اس سے زیادہ پیدل چلتے تھے اور مختلف کمروں تک جانے والی سرنگوں کا ایک سلسلہ دیکھ سکتے تھے لیکن سیریوں تک جانے والی سیریاں اب گر چکی ہیں زیادہ تر گھروں میں درارے ہیں اور کچھ انٹے گر گئی ہیں یہ تاریخی لیاز سے اہم کیلہ سہرائے چولستان کے کل میں ایک شاندار شاندار دھانچہ پیش کرتا ہے لیکن یہ تیزی سے زوال پذیر ہے اس کی تحفظ کے لیے فوری اقتدامات کی ضرورت ہے بس صورت دیگر قوم اس قیمتی ورثے سے محروم ہو جائے گی سہرائے چولستان میں قلعہ دارہ وار قلعہ بہاولپور ایک اہم سیاحتی مقام ہے آف روڈ چولستان ڈیزرڈ جیپ ریلی یا ٹی ڈی سی پی چولستان جیپ ریلی حال ہی میں احمد پر مشرقی تحصیل میں ڈیرہ وار قلعہ کے قریب قائم کی گئی تھی محل کے بارے میں بہت سے معلوم کی حقائق دستیاب نہیں ہے چولستان کا حیرت انگیز منظر اسے ایک مثالی منزل بناتا ہے آخری چالیس کلو میٹر راستہ سرک کی وجہ سے خراب ہے اور سورج روف ہونے سے پہلے عمل کرنا بہتر ہے چولستان میں قلعہ دارہ وار قلعہ بہاولپور ایک شاندار قلعہ ہے جو پولینڈ کے اردگرد کے سہرہ سے ابرتا ہے میلوں تک نظر آتا ہے یہ ایک حیرت انگیز دورہ ہوگا یاد نہیں کیا جائے گا برا قلعہ خوبصورت اور خوفناک ہے صرف اس بارے میں سوچنا کہ اسے بنانے میں کتنا کام کرنا پڑا یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے بہاورپور کا ایک شاندار قلعہ روحی چولستان کے بیام باہاں میں جو اباسی خاندان کی ملکیت ہے بیرونی حصے کو اچھی طرح سے برقرار رکھا گیا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی گئی ہے افسوس کے اندرونی حصہ خستہ حال ہے اور جیسا کہ اس کے ساتھ ماضی میں فوجی زیادتی ہوئی ہے دیرہ وار فنی تعمیر سہرائے چولستان میں قلعہ دیرہ وار قلعہ بہاولپور کے انتالیس برے اڈے جنہیں گر کہا جاتا ہے ہر کونے میں چار چار تین طرف نو مگریب جنوب شمال اور آٹھ مشرق جانب ہیں یہ باہر سے سب سے زیادہ متاثر کن ہے تحفظ کی زیادہ تازہ ترین پروگرام نے علاقے کو بلند کر دیا ہے لیکن پھر بھی اس پر مزید وجہ کی ضرورت ہے سہرہ میں سو فیٹ اونچا چالیس بس تین مربع بہت دلکش ہے سہرہ کا سفر خاص طور پر ناہم وار سرکوں کی سرک کے دونوں طرف گندم کے برے کھیت اونٹ بکریاں مویشی اور بھوری ریت کے برے ٹکروں پر خطرناک ہوتا ہے یہ قیلہ تقریباً ایک ہزار سال قبل ایک حفاظتی نظارے کے علاقے میں بنائے گیا تھا بنادی سہولیات جیسے بیت الکھلا ریسٹرین اور ایک گائیڈ ایک گائیڈ کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے کوئی سائن بورڈ کوئی گائیڈ دستیاب نہیں صد گرمیوں میں اپریل سے ستمبر صبح یا دوپہر میں جانا بہتر ہے رات کے قیام کا کوئی انتظام نہیں ہے رات کو سفر کرتے وقت سرک محفوظ ہے چولیستان میں قلعہ داراوار قلعہ بھاولپور پنجاب کے جنوب میں دیکھنے کے لئے حیرت انگیز جگہ ہے یہاں تک کہ چولیستان کی خوبصورتی پہلے سے کئی زیادہ ہے سہرہ کی خوبصورتی پہلے سے کئی زیادہ ہے سہرہ میں سورج کا نظارہ حیرت انگیز ہے دوستوں اور خاندان کے ساتھ تفریق کے لئے کیمپ لگانے کی بہترین جگہ ہے سرائے چولیستان کے کنارے پر جنوب مشرق میں واقعہ دیراوار قلعہ احمد پر مشرقی یا بھاولپور سے ایک تفریق دن کی سیر کرتا ہے بہت بڑا تاور اردگرد کے سہرہ کے اوپر ہے اور اردگرد میلوں سے دیکھا جا سکتا ہے بری دیواریں جن کو برے سرکلر کولوں سے نے سرا دیا ہے 40 فٹ 130 فٹ اونچی اور فریم میں 1.5 میل کلومیٹر پر کھری ہے اس جگہ پر 1733 میں جلیس میر کے میر کے رہا راول سنگھ کے عباسی کاندان نے قبضہ کر لیا تھا اس وقت ایک جدید کلہ بنائے گیا تھا ڈیراوار کے آس پاس کا پورا علاقہ قبید رائے گھگر جو اب پاکستان میں حاکرا کہلاتا ہے قدیم ویڈک دور میں سرسوتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اچھی طرح سراب ہوتا تھا 500 کلومیٹر سے زیادہ خوشک دریاں میں چار سو سے زیادہ اثار قدیمہ کے مقامات ہیں جن میں سے بہت سے سندھ کے تہذیب سے متعلق ہیں اٹھارمی صدی میں بارہ ہزار لوگ ایک محل کی دیوار کے نیچے وائے میں رہتے تھے انیس سو ساٹھ تک ڈیراوار کو سراب کیا جاتا تھا لیکن بعد میں ایک نئے بین القوامی مہادے کے تحت رائے سلطنج کا پانی بھارک کی طرف مور دیا گیا اور ڈیراوار کو چھوڑ دیا گیا اب پرانی نہر صاف کر دی گئی ہے اور نئے گھرے کھو دے گئے ہیں اور اب ڈیراوار کے آس پاس کے کھیتوں کو دیکھ سکتے ہیں پکی سرک احمد پور اسٹیٹ سے منسلک ہے یہ قیلہ اندر کی نسبت باہر سے زیادہ متاثر کینا ہے یہ دیکھنا عجیب ہے کہ آپ دیگر طریقی یادگار جیسے کہ نواب کے مقدس آدمی پیر گلام پیر گلام دان کے سنگے مرمر اور نیلے رنگ کی ٹائلے محل سے چند سو فیٹ مشرق میں واقع ہیں آخری انگریز نواب ملکہ کا سنگے مرمر کا خوبصورت مقبرہ بھی ہے حیرت انگیز بلڈر آپ کو سائٹ پر ضرور جانا چاہیے اس کے لیے آپ کو قیلے دارہ وار سے تقریبا تین منٹ کے فاصلے پر اباسی مجد کے دیا گروب آفتاف کا دورہ کرنے کا بہترین وقت جب سورج کی روشنی میں سنہری چمک ہوتی ہے احمد پور اسٹیٹ ڈیرہ نواب صاحب سے تقریبا 45 کلومیٹر بہاول پور کل تقریبا دو گھنٹے یہاں سے ایک شہرہ نکلتی ہے راستے میں ایک کھیت اور کچھ بیابا ہیں بہتر حصہ پرانا ہے لیکن مرمت کے تحت ہے قریب ایک متاثر کہ مسجد نیب کی تتفین کی جگہ ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن کیلئے داراوار کے بارے میں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر جیجئے گا تب تک اللہ حافظ